بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مائیوں کا فنکشن تو بہت اچھا ہو گیا ہاں اور پپو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کل برات ہے تو اب ریسٹ کر لیا جائے ارے پہلے چاہے تو پھیلیں یاد آیا آئیشہ تم نے کہا تھا کہ عشرت نے کچھ تم سے باتیں کی کس بارے میں پپو ارے وہی ہانیا کے بارے میں وہ وہ راہل جب مٹھائی لے کر آیا تو عشرت نے مجھے فون کر کے کہا کہ دیکھو تمہاری ماہم بیٹھی رہ گئی اور نسیما نے باہر سے رشتہ کر لیا میں نے کہا تھا میں نے کب کہا تھا آپ نے ہی تو فون کر کے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو ہانیا نے راہل کو کابو کر لیا ہائے ہائے آئیشہ بھابی کچھ تو خدا کا خوف کرے تم نے ہی کیا تھا فون مجھے ارے پپو میرا فون تو ایک مہینے سے خراب ہے اور بھابی تمہیں تو عادت ایک کے چار لگانے کی مجھے کوئی شوق نہیں پڑاوا خود ہی بولا اور اب میرے سر پہ تھوپ رہی ہے اور ہاں اس نے یہ بھی کہا کہ سلطان صاحب نے ہانیا کو راہل کی چھولی میں ڈال دیا ہے بھابی تم حد سے بڑھ رہی ہو میں تمہارا لحاظ کر رہی ہوں ارے مات کرو لحاظ میں سچی بول رہی ہوں اور ہاں اس نے یہ بھی کہا کہ نسیمہ چاہتی ہے کہ عدیر کی شادی صدرہ سے ہو جائے سب بکواس ہے بکواس تم نے کہا تھا ہاں تو میری بیٹی کے مٹی کی تھی اور صدرہ سونے کی ہے جو میں لے لوں بھابی بھابی آپ ہی خاموش ہو جائیے نا بھابی تمہاری تو عادتیں لگائی بچائی کی میں نے کب لگائی بچائی کی ہپو نے پوچھا اور میں نے بول دیا اور میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا نسیمہ دیکھ لو تمہارے گھر میں میری یہ عزت افضائی ہو رہی ہے میں جا رہی ہوں اپنے گھر بھابا میں آپ کے آپ کے ہاتھ چھوڑتی ہوں فدا کیلئے خاموش ہو جائیں آپ نہیں اب میں نہیں رکھوں گی بلاؤ میری کوشی کو میں مر کر بھی تمہارے گائنی آؤں گی اممہ روکے نا ان کو اسرر کچھ تو شرم کرو بھاجے کی شادی چھوڑ کر جا رہی ہو ہاں تو آپ کے گھر میں جو میرے ساتھ سلوک ہوا ہے اس میں رکھنے کا جواز بنتا ہے میں کہہ رہی ہوں بہت جاؤ دیکھ لوں گی تمہیں تمہیں تو میرے بھی ہاتھ کوئی ٹوٹے ہوئے نہیں ہے بس کرو دورا خبتدار جو تم نے آئیشہ بھاوی سے بات بھی کی لیکن کیوں امی میں آپ کے بات سمجھی نہیں بس تم نے آئیشہ کا بائیکوٹ کر دینا ہے امی آپ کو سچ بتاؤں تو قصور آپ بھی کریں میرا کیا قصور ہے میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ ممانی سے کوئی بات نہیں کریں گی لیکن آپ تو کسی کی بات سنتی ہی نہیں ہیں بس زیادہ ٹرٹر کرنے کی ضرورت نہیں مجھے سمجھاؤ گی لیکن امی کبھی کبھی اپنے سے چھوٹوں کی باتیں بھی مان لینے چاہیے میں نے کہا نا نہ تم مہام سے بات کرو گی اور نہ ہی آئیشہ سے امی پلیز یہ تماشاں مت کریں اگر ہم ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے ذرا آنے دو سرور کو میں آج ہی بات کرتی ہوں امی آپ کو جو کرنا آپ گھر جا کے کریے گا پلیز یا کسی اور کی گھر میں جھگڑا مت کریں میں نے سرور سے آئیشہ کو چار چھوٹ کی مار نہ پڑھائی نا تو میرا نام بھی عشرت نہیں کسور ان کا نہیں ہے کسور راہیل کی دادوں کا ہے فساد کی جڑ تو وہ ہے وہ کیوں کیونکہ آپ خود سوچیں کہ ان کو ست کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے تھی ہاں یہ تو ہے مگر آپ پہ بھی آفرین ہے مان کے نہیں بھی آپ نے بھی دیکھا نا میں نے آئیشہ کو جھوٹا کر دیا نا جی دیکھا میں نے دیکھو بیٹا اگر راہیل سے تمہارا رشتہ نہیں ہوا نا تو کوئی بات نہیں تمہارے لئے رشتوں کو کوئی کمی ہے کیا امی مجھے کوئی فکر نہیں راہیل آنیا کے نصیب تھا وہ آپ چاہتے تھی برنا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا چاہتی تمہیں تھی مگر وہ قدر سے تو نہیں لڑ سکتی نا گوشی تم پلیز مہمانوں کو ناشتہ دے دو کیا کر میں نے سب بنا لیا ہے بس پراتھے بنانے ہیں تم چلو میں آتی ہوں چلو ٹھیک ہے جلدی آنا گوشی بیٹا گوشی کہاں جا رہے ہیں آفیس جا رہا ہوں لیکن آج تو ہانیا کی شادی ہے آفیس میں بہت ضروری میٹی ہے تم چلی جاؤں میں شام کو آجا آج کے لیے آج آپ آف بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ جائے اور ایسے بھی آپ نے مجھے امی کے گھر چھوڑے ارے میں نے کہاں نہ تم چلی جائے کیسے چلی جاؤں میرے بھائی کی شادی ہے اور میں وہاں اکیلی جاؤں گی تو اچھا نہیں لگے گا ارے تو گھر کونسا دور ہے تم چلی جانا سابر کیسا چلی جاؤں میں آگر جاؤں گی اپنے شاہر کے ساتھ ہی جاؤں گی ٹھیک ہے میں بھائی کیا نا شام کو آجا چلی جاؤں ٹھیک ہے اوکی جو امگویں اللہ آفیس شہر یار جی بابا کون جا رہے آفیس جا رہا ہوں تم میں اکل کا فقدان ہے یا کوئی اور بات ہے میں کوئی سمجھا نہیں آنیا کی شادی آج اس کا کوئی بھائی نہیں ہے اسے رخصت کرنے والا تم اس کے بھائی بن کر اسے رخصت کرو گے اگر بابا میں وہاں جا کے کیا کروں گا تم میں اور مہرو میں کوئی اختلاف چلا نہیں بابا اسے کوئی بات نہیں ہے تو پھر تم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبا بابا میں تو اس رشتے کو بہت اچھی طرح نبا رہا ہوں تم مہرو کو میں کے بھی نہیں دے گا رات کو مائوں کے فکشن کے بعد بھی وہ واپس نہیں گئے تو ہم نے رکھا تھا اسے چلی جاتی افت میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں تو پھر آپ میرے بیٹے پر چڑھائی کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ بی بی ہے اس کی حقوق ہے اس کے اس کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہو گا اسے شاپنگ پر بلے گیا تھا اسے صرف شاپنگ کرانے سے حقوق پورے نہیں ہوتے فکر پلیز آپ دھنا آپس میں نہیں لڑیں وہاں میں آفس میں نہیں جاتا میں محروب کے ساتھ گیاز چڑھے گے گھر چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تم جاؤ کمرے میں اور محروب کو کوئی دیار ہو جائیں اور ہاں اسے وہاں چھوڑ کے پر غائب نہ ہو جائیں شام تک وہیں رکنا براد کے ساتھ آنا ہو گا جی با آپ تو چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی پتی جی کے پلوں کے ساتھ لگا رہے ہیں عفت جب بھی بات کرنا الٹی بات کرنا تو موسیقی 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 چلو تمہاری گھر چل دیں تم مجھے لے کر ہی نہیں جا رہے تھے کیا کروں اس گھر میں تمہارے اتنے حمایتی جو ہیں تمہارے تایا چا میں ہانیا سے ملوں بہت ضروری ہے اگر نہیں ملوں گے تو اسے برا لگے گا میں جلدی سے آج ہوں گی ٹھیک ہے جاؤ جلدی آنا میں یہ ٹرائیوروں کی طرح انتظار کنا پسیدے ٹھیک ہے جیون کے سہرہ میں کھوئی مہروں سارا کا ہے وہ ہانیا بی بی کے روم میں ہے رات کو کمرے میں نہیں آئی اپنے وہ نہیں وہ تو گانا بجانا کرتے رہے رات بھر تم کہا تھے میں سب کو چائے بنا کر دے تھا اور سلطان بھائی وہ گیس ٹروپ میں تھے تم جاؤ سارا کو بلانا وہ تو ناشتہ کر رہی ہیں کس نے بنا کر گیا ہے سناشتہ مہروب آجی نے بنائے تم جاؤ اس لڑکی کو اپنے نمبر خوب بنانے آتے ہیں ایسی درہ درہ مہر کو تو فون لگا کہہ لیتی میں صبح دس بجے تک آ جاؤں گی مگر اب تک نہیں آئی دادو میں نے فون کیا ہے بلکہ کئی بار کر چکی ہوں مجھے لگتا ہے بس ابھی آتی ہوں کی ارے صبح سے دوپہ رہنے کو آئی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی فون تو لگا تو کیوں میں لگا تھی ہلو ہلو اے ہلو یہ کیا ہو گیا درہ دیت تو کیا ہوا ہے دادو فون تو کٹ گیا ہے کٹ گیا مکری لیکن دادو آپ پریشان آنے ارہو بس ابھی آتی ہوگی موم آپ نے بلایا تم ہانیہ کے ساتھ سیالون نہیں جاؤگی لیکن کیوں میں نے کہہ دیا نا کم آن موم میں اسے پرامس کر چکی ہوں تو جائے نا اپنی تاہرہ اور مشی کے ساتھ کیا ہو گیا آپ کو وہ میری کزن ہے خالہ ذات بہن ہے اور ہمارے ساتھ بلی بڑی ہے اچھا بدلا چکایا ہے اسے ہمارے احسان کا کیا جرم ہے اس کا میرے دشمنوں کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے اس نے یہ کا چھوٹی بات ہے آپ کے سسرال والے آپ کے دشمن کیسے ہو سکتے تمہیں نہیں پتا سارا تمہاری دادی اور چچی نے ساری عمر مجھے کتنا تلپایا میں نے تو نہیں دیکھا البتہ آپ ہمیشہ ان سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھے یہاں تک کہ ہر وقت بابا کو بھی بھرکاتی دی تم میری بیٹے ہو کے مجھ سے مخالفت کر رہی ہے ام پلیز میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہی جو حقیقت ہے وہ بتا رہی خیر تم نہیں جاؤگی جائم مشی کے ساتھ جسے سلطان بھائی نے سارے اختیار دے رکھے ہیں اختیارات تو سارے سلطان انکل نے آپ کو دیئے تھے لیکن میرے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ آخر آپ چاہتی کیا جو میں چاہتی تھی وہ اس نے نہیں کیا اس نے ہانیہ کو میں نے صاف صاف کہہ دیا اگر وہ وہاں جائے گی تو دوبارہ ہمارے ہانی آئے گی آپ اگر یہ بات ہانیہ سے نہ بھی کہتی تو وہ آپ سے ملنے کبھی نہیں آتی وہ آپ کی باتوں سے بہت ڈسارٹن ہی ہے تو ہوتی رہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی اینیلیز مام میں اسے پرامس کر چکی ہوں اور میں اسے لے کے جا رہے ہوں میں ہال میں ٹائریک پہنچ جاؤں گے تیار ہو کے بائی میری اولاد ہی میرے کہے میں نہیں میں کسی کو کیا کہوں میں نے کہا تھا نا تم سے کہ تم برات کے ساتھ شیری فانا شیری نہیں آیا برات کے ساتھ تم جات بھائی کے بھر میں کی تھی میں سو گئی تھی اور جب میں اچھی تب برات نکل چکی تھی میں دیار ہو پہ سیدھے یہاں آگئی اچھی لگ رہی ہو میری بات کی کوئی امیت میں کیا کرنے اسرار لڑنا ہے مجھ سے تماشا لگانا ہے لڑ میں رہا ہوں یا تم موسیقی موسیقی ہمارے زمانے میں کبھی ایسا ہوتا تھا ہاں بھائی ہمارے زمانے میں تو دولہ دولن کو ساتھ بٹھایا ہی نہیں جاتا تھا مگر اب بھائی یہ ماں باپ کی چھوٹ ہوئی ہے آج کل کے بچے ماں باپ کی سنتے گا میں اور دوسرا یہ دراموں اور سلموں نے نئی نسل کو خراب ہی کر دیئے موسیقی 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 موسیقی